آپ سبھی اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ہم یہاں ویڈیو کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اردو میں خط کیسے لکھیں ہمیں مختلف موقعوں پر خط لکھنا پڑتے ہیں اپنے ماں باپ کو اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے دوسری رشتہ داروں کو ہمیں خط لکھنا پڑتے ہیں اب خط میں کیا لکھا جائے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں لیکن خط کی شروعات کیسے کی جائے آخر میں کیا لکھا جائے اس پر ہم کچھ بات کریں گے کچھ نمونے بھی دکھائیں گے تو یہ دیکھ دیں گے یہ پہلا خط جو والد کے نام لکھا گیا ہے بس میں اب ظاہر ہے کہ یہ طریقہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے سب سے اوپر لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جگہ ہم یہ 786 بھی 786 بھی لکھ سکتے ہیں بے اس میں یہ تعالی بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد پھر جاکہ کا نام ہوتا ہے شہر کا نام ہوتا ہے جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں اس کے بعد تاریخ ہوتی ہے اب آپ جو کہ اپنے والد کو خط لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے انہیں مخاطب کریں جناب والد صاحب یا آپ محترم والد صاحب بھی لکھ سکتے ہیں والد بزرگوار والد گرامی والد ماجد بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسلام علیکم اب اس کے بعد پھر خط شروع ہوتا ہے اگر آپ کو پہلے خط مل چکا ہے تو آپ اس کے لئے لکھیں گے آپ کا خط ملا کہ آپ کا والا نامہ ملا آپ کا نوازش نامہ ملا وغیرہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں والا نامہ یعنی کسی ہم اپنے سے کسی بڑے سے کسی بزرگ کے خط کو ہم والا نامہ کہتے ہیں والا نامہ ملا آپ کا نوازش نامہ ملا بھی کہتے ہیں آپ کا خط ملا آپ کی چٹھی ملی وغیرہ پھر اس کے بعد آپ اپنی بات شروع کرتے ہیں میں نے آپ کے لئے کپڑے کوریر کر دی ہیں کوریر مل جائے تو اطلاع دیجئے وغیرہ اس کے بعد چکچ بھی آپ کو لکھنا ہے اپنی بات لکھیں گے اور آپ آخر میں اور آگے لکھ سکتے ہیں کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہا ہوں آپ کی دعاوں کی ضربت ہے وغیرہ پھر آپ کے وہاں جو چھوٹے بھائی وغیرہ موجود ہیں ان کے لئے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں مثلا آسف اور ساجد سلام کہہ رہے ہیں آسف اور ساجد کی طرف سے بھی اپنے والد کو لکھ رہے ہیں کہ آسف اور ساجد آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آخر میں آپ جب ختم کریں گے تو آپ اپنی لئے لکھیں گے آپ کا فرما بردار بیٹا عارف یا آپ کا خادم یا آپ کا بیٹا بھی لکھ سکتے ہیں اور دیکھیں ایک خط یہ ہے والدہ کے لئے یہ دیکھیں سب سے اوپر سات سو چھی آسی لکھا ہوا ہے آپ اس کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جائے چکا ہے اب یہاں دیکھیں یہ شہر کا نام جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں تاریخ جب آپ لکھ رہے ہیں اب خط شروع ہوتا ہے میری اچھی امی آپ اچھی امی کے جگہ والدہ صاحبہ محترمہ والدہ صاحبہ والدہ ماجدہ بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ نے خط شروع کیا میری اچھی امی السلام علیکم شفقت نامہ ملا شفقت نامہ نوازش نامہ خط آپ کا خط ملا آپ کی جٹھی ملی آپ پریشان نہ ہوں میں یہاں خیریت سے ہوں وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد آپ اپنی بات لکھتے ہیں آگئے آخر میں اگر آپ امتحان وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں میں امتحان میں کامیابی کے لئے بہت محنت کر رہا ہوں آپ بھی میری کامیابی کے لئے دعا کرتے ہیں جمال بھئیہ کو بہت پیار اور دعا یعنی اپنے سے چھوٹوں کے لئے کہتے ہیں پیار اور دعا جمال بھئیہ کو بہت پیار اور دعا آپ کا پیارا بیٹا خالد آپ کا پیارا بیٹا آپ کا فرما برطار بیٹا آپ کا بیٹا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کا پیارا